انگلینڈ کو ایک سکور زیادہ دیا گیا یہ صاف اور بڑی گلتی ہے پانچ مردبہ سال کے بہترین امپائر کا احزاز حاصل کرنے والے سائیمن ٹوفل ایسی حقیقت سامنے لے آئے کہ ہر کوئی حیران وہ پریشان دے جائے آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ 2019 کے فائنل میچ میں نیوزیل لینڈ کے کھلانی نے باؤنڈری کے قریب سے گین پنگ کی جو انگلیش بلے باس بین سوک سے بلے سے ٹکرا کر باؤنڈری پار کر گی اور ہوں انگلینڈ کو چھے رن سے نواز دیا گیا جس پر خاصی بیعث کی جا رہی ہے دوستو پانچ مردبہ آئی سی سی کی جانب سے سال کے بہترین امپائر کا ایوارڈ حاصل کرنے والے سائیمن ٹوفل بھی اس معاملے پر میدان میں آگے ہیں جنہوں نے ایسی حقیقت بیان کر دیا کہ آپ بھی حیران پریشان رہ جائیں گے انہوں نے انگلینڈ کو چھے رن سے نوازنے کو صاف اور بڑی گلتی قرار دیتے ہوئے کہ انہیں صرف پانچ رن سے ملنے چاہیے تھے کیونکہ جب گیند بینٹ سروک سے بلے سے ٹکرائی تو انہوں نے دوسرا رن مکمل نہیں کیا تھا اور وہ بھی لائن سے پیجے تھے جبکہ دوسری گلتی یہ تھی کہ اس کے بعد اگلی گیند بھی بینٹ سروک نے کھیلی جو کہ ان کا سٹائک نہیں تھا سائیمن ٹوفل نے کہا کہ یہ واضح گلتی ہے یہ فیصلہ بہت بڑی گلتی ہے اور میبھی یہ سازش ہو سکتی ہے سائیمن ٹوفل نے میچ میں امپائرنگ کے فرائز سر انجام دینے والوں کو دفاع بھی کیا اور کہا کہ ایسے ملے میں مشکل یہ ہوتی ہے کہ آپ بلے بازوں کو راند مکمل کرتے ہوئے دیکھتے ہیں پھر اپنی توجہ گیند اور فیلڈ ڈر کی جانب لے جاتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ اس نے گیند کپ سرو کی اور پھر آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ سرو آنے پر بلے بات در ہے حقیقت کس جگہ پر تھا تو دوستو یہاں پر یہ بڑا فیصلہ نیوزیلینڈ کے لیے شکست کا باعث بنا اور نیوزیلینڈ ورلڈ کپ کا فائنل ہار گیا اور نیوزیلینڈ ورلڈ کپ سے باہر ہو گیا تو دوستو اگر آپ کو میری ویڈو پہنے در تو لائک کرنا منتبولیے گا چینل کو سبسکرائب کریں اور دیکھنا گا بہت بہت شکریہ شکریہ شکریہ